جن کا نام سب نے سن رکھا ہوگا جن کی کتاب علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب ہے اس کتاب کو کیسے لکھا سولہ سال میں لکھا ایک کتاب کو اور اس کتاب کے لکھنے سے پہلے بے شمار سفر کیے سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے حج کے بعد وہ دونوں وطن واپس آگئے یعنی ماں اور بڑا بھائی اور یہ مکہ کے شیوخ کے دروازوں پہ کے موتی چننے میں مشغول ہو گئے یہاں سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے اب عمر اٹھارہ سال ہو چکی تھی یہی پر چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کا مساودہ لکھا رات کو روشنیاں نہیں ہوتی تھی چاند کی روشنی میں ساری ساری رات جب فل مون ہوتا ہے اپنی پہلی کتاب لکھ ڈالی یہاں سے بسرہ اور کوفہ پھر بغداد پھر شام پھر مصر پھر جزیرہ خرسان اقتائے مرب بلخ، حرات، نیشہ پر، ری، جبال ان سب جگہوں پر گئے ایک ہزار لوگوں سے علم حاصل کیا ایک ہزار لوگوں سے ملے اور سولہ سال تک یہ سفر جاری رہے پھر مدینہ لوٹے ہر حدیث سے پہلے استخارہ کرتے دو نفل پڑھتے اور جب اس کی صحت کا یقین ہوتا تو پھر لکھتے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا یہ سب مثالیں ہیں یہ بہت تھوڑی مثالیں ہیں جو منہ آپ کے سامنے رکھی ہیں